ان کو یہ فریاد لے کے آئے ہیں کیونکہ یہ پریس کلپ جو بنا ہے یہ فریاد کے لیے بنی ہے تو یہاں پہ ہم آئے ہیں اپنی فریاد لے کے آئے ہیں میرے دادا کا نام شیخ حجی عمر مندوخیل مرہوم اور میرے والد کا نام شیخ غلام خان مرہوم ہم ڈسٹرک روب سے تعلق رکھتے ہیں یہ جو ہمارے ساتھ آئے ہیں ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہیں یہ ہمارے شیخ ٹرائب کے حارمزی قبیلے کے جو عرصہ در آسے ہیں یہ مسئلہ چلے ڈسپیوٹ زمین کا تقریباً اس کے 18 سال ہو چکے ہیں بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہوئے بلکہ شیخ جاپر خان والوں نے ان کو ہر افائیار میں دہشت گرد تو آخر کار سو ڈیرڈ سو افائیار ہو چکی ہیں ہر تانے میں مختلف ایک بندے کی پیچھے دس دس بیس بیس افائیار ہوئے تو اس کے بعد کرائم برانچ اور انویسٹیگیشن برانچ نے اس کیس کی انکواری کی کہ یہ دہشت گرد نہیں ہے یہ زمین کا ڈسپیوٹ ہے زمین کا مسئلہ ہے یہ انہوں نے کرائم اور انویسٹیگیشن برانچ نے یہ رپورٹ دی ہے کہ یہ زمین کا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ آج ریاست سے ہم مخاطب ہیں ریاست نے ہمارے لئے پریس بنائی ہے یا ہم لوگ آتے ہیں اپنی فریاد لے کے آتے ہیں ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ ہم ریاست کے خلاف بندوق اٹھا ہے نہ ریاست کے خلاف ہم غلط بات کرنا چاہتے ہیں ہم اس ریاست کے ہیں اور اس ریاست نے ریاستی آداروں نے ہماری بات سننی ہے اگر ہم حق پہ ہیں یا نہ حق پہ ہیں اس کے تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ایک جی آئی ٹی ہونی چاہیے جوائیٹ انویسٹیگیشن کم از کم یہ جو واقعات ہوئے ہیں وہاں کے ڈسٹرک روب میں ڈیفٹی کمیشنر شہک بلوچ فہد کوسو اس پی اور وہ کیا نا ہے ان کے محترمہ اسٹینٹ کمیشنر کیا نا ہے رہانہ گول یعنی تین چار ڈسٹرک کے پلیس بکتر بند گاڑیا لے کے آتے ہیں اور اپریشن کرتے ہیں ہم ادھر گئے تھے ایج آفیس کے کمپلینسل پہ کہ سر ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمیں تو کوئی علم نہیں تین چار سو بندے پلیس چار ڈسٹرک کے پلیس بکتر بند گاڑیاں وہاں جا کے ان بیچاروں کی جمپلیوں کو آگ لگانا اور یہاں سے ان عورتوں کی چادریں بچوں کی دودھ کے بوٹلے اٹھا کر تھانے لے کے روحانہ گول سے میرا ایک گلہ ہے اسسسٹنٹ کمیشنر روب وہ تو عورت تھی وہ تو ایک ماں تھی وہ تو ایک بیٹی تھی ان عورتوں کی چیخ پکار ویڈیو ان کی موجود ہیں ان کی ویڈیو موجود ہیں ریحانہ گول کو ہم یہ کہتے ہیں آپ ایک عورت ہوتے ہیں ایک ماں ہوتے 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 ایک بیٹی ہوتے ہوئے آپ نے ان عورتوں کی چیخیں نہیں سنی ہم یہ کہتے ہیں کہ آئی جی صاحب سے ہماری ریکویسٹ آئے آئی جی تہرائے صاحب ہم جانتے ہیں کہ بلوچستان میں اچھے اپسار آئے ہیں ہم اترام کرتے ہیں ہمیں خوشی ہے اللہ کرے کہ آئی جی صاحب ہماری پھلیس آدھارہ ٹھیک کروا دیتی ہوتا ہے مسئلے مسائل ہیں مسئلے مسائل ہیں اور امید ہے ہمارا کہ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا تو آئی جی صاحب سے میرے ریکویسٹے کہ فہد کوسو اس پی اس کیس کی انکواری آئی جی صاحب خود کرے کہ آپ تین یا چار ڈسٹرک کے پھلیس اور بکتر بند گاڑیاں اور کسی کے اوپر جا کی چڑھائی کرتے ہیں اور ان کی جو جمپٹی ہے ان کو آپ آگ لگاتے ہیں یعنی کس وہاں ٹیرریسٹ تھے اگر ٹیرریسٹ تھے ہمارے انٹیلیجنس آدھارے ہیں ان کو علم ہے یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے اٹار اصار سے چل رہا ہے اگر ٹیرریسٹ تھے ہم کہتے ہیں کہ جا کے یعنی میر شہک بلوچ ڈپٹی کمیشنر آپ ایک سپائی کو بول دیتے ہیں کہ ان بندوں کو بلاؤ ہمارے آفیس پہ کیا مسئلہ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ریاست کے خلاف ڈپٹی کمیشنر فہد کوسو ریحانہ گل آپ ریاست کے خلاف نفرت پیدا کر رہے ہیں لوگوں کو اچھال رہے ہیں کیوں اچھال رہے ہیں وجہ کیا ہے یہ تو نفرت پیدا ہو جاتی ہے اس ملک سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے لیکن یہ ریاست کے ہم اس ریاست کے بچے ہیں لیکن یہ سارا نہیں ہونا چاہیے کہ جا کے جو ہیں آپ اپریشن کرتے ہیں فیسو کے لالچ میں اور اس کی انکواری ہونی چاہیے اس کی جی ایٹی بنانی چاہیے کم از کم پتا چلے کہ آپ ریاست کے خلاف کیوں لوگوں کو بڑکاتے ہیں وہ ہمارے سیدھی سادھی عورتیں ہیں بچارے گاؤں کے لوگ ہیں یعنی ان کو کیا پتا ہے وہ ریاست تک نہیں جانتے کہ ریاست ہے کیا ریاستی عداری ہے کیا آپ اس کی دل میں نفرق پیدا ہوگی کس کے خلاف اس ریاست کی خلاف لیکن یہ ریاست کے ملازم ہیں تو ریاست کو اپنے ملازم کو لگام دینا چاہیے جس طرح میر شیخ بلوچ ہے اور اس پی کوسا ہے اور یہاں ناگل اسیسن کمیشنر ان کی انکواری ہونی چاہیے جی ایٹی بنالے جوائنٹ انویسٹیگیشن اس میں انٹیلیجنز عداروں کو انوال کر دے ایجی صاحب اور چیپ سیکسی صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے ڈپٹی کمیشنر کو لگام دے ڈسٹرک میں بھائی خدا کی قسم اگر اس کو صحیح معنی میں ڈلنی کیا ان مسئلوں کو ایک یہ نہیں ڈپٹی کمیشنر ایک پاور ہوتا ہے اس پی ایک پاور ہوتا ہے یعنی اگر ان کو وقت پر مسئلے مسائل کو دیکھیں گے نہیں تو خدا کی قسم بلکہ خانہ جنگی شروع ہو چونکہ خانہ جنگی کی کیا ہے ہم ڈیسٹی صاحب کے پاس لیٹر لے کے جاتے ہیں ڈیسٹی صاحب ہمارا ساتھ یہ مسئلہ ہے وہ اس کو نہیں پتاتے ہیں عدلیہ تو ماشاءاللہ وہ تو وہ تو الگ لٹکا دیتے ہیں ڈیسٹی صاحب الگ لٹکا دیتے ہیں اس پی صاحب الگ لٹکا دیتے ہیں یعنی جس سے خانہ جنگی بنتی ہے خانہ جنگی شروع ہوتی ہے خانہ جنگی یہ ہوئی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کمارہ ہماری شروع میں انتہائی زیادہ دشمنیاں ہیں لوگوں کی دشمنیاں ہیں ہماری